بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہیں مجھ سے زیادہ تر یہ سوال کیا گیا کہ جو اپ گونگ ٹیسٹ ہیں جو کہ ابھی آ رہے ہیں بہت سا ریڈا سٹ آ رہے ہیں اس میں صرف کون سی بک ہم لوگ پڑھیں اور کون سا ایسا ایک اسپیسیفک ڈومین ہے جس کو ہم پکڑ کے کوئی بھی جاب لے سکتے ہیں تو اس میں ایک شیئر یاد آیا ان آوثرز کے لیے جو کہ ہماری ابھی بکس لکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر تو وہ کچھ یوں ہے کہ کچھ رستہ لکھ دے گا کچھ میں لکھ دوں گا کچھ رستہ لکھ دے گا کچھ میں لکھ دوں گا تم لکھتے جاؤ مشکل میں منزل لکھ دوں گا یہ بک کا اگر آپ تجزیہ کریں جب میں ان بکس کو پڑھتا تھا یہ ساری تقریباً میں نے بکس رٹی ہوئی ہیں یاد کی ہوئی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یا جب میں تیاری کر رہا ہوتا تھا تب یہ میں نے تقریباً ساری بکس دیکھی ہیں یاد تو نہیں کہہ سکتے ہیں رٹ نہ کہہ سکتے ہیں کچھ بھول گئے کچھ یاد ہے پھر اب ذہن میں آتی ہے جب میں خود پڑھا رہا ہوں سٹودنٹس کو جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے ہم لوگوں کا ایک بیج آن گوئنگ ہے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں تو اس کے اندر میری فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم کونسپچول لرننگ پہ جائیں میں آپ لوگوں کا تھوڑا سا اس ویڈیو کے اندر ٹائم لے رہا ہوں مجھے پتا ہے احساس ہے پر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے سب کے لیے سمجھنے کے لیے کیونکہ آپ نے اگر اور بھی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے تو کونسے بکس ہوں تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اگر آپ ان بکس کی انڈیکس دیکھیں گے نا چاہے وہ کوئی سی بھی بک ہے یہ بڑی فیمز بک ہے ڈوگرز کی ایک اور بک ہے ہمارے پاس اچھا مزے کی بات ہے یہ جیسے ہی مارکٹ کے اندر کوئی بھی اگزیم آتا ہے جیسے نیپ کا اس ویم آیا تھا تو نیپ کی نئی بک آگئی پر مٹیریل جو ہوتا ہے وہ تقریباً اسی کے اندر جو مٹیریل ہے اگر یہ ڈوگرز کی ہے تو اس کے اندر بھی وہی مٹیریل ہوگا اور یہ ایک اور بک ہے ڈوگر کی تو تقریباً جو مٹیریل ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اور یہ ابھی نوٹس بھی ہمارے پاس مارکٹ کے اندر آجتے ہیں کہ میرے کچھ دوستوں نے مجھے دیئے کہ عویس آپ اس پہ بھی بات کرو بہت اچھا کام ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو سب کو کہ عار کام کر رہے ہیں پر ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اب جو ہمارے پاس ایئر ہے نا وہ دوہزار تیس ایئر ہے یہ نائنٹین نائنٹی یا نائنٹین نائنٹی فائف کا دور نہیں ہے تو یہ جو بکس کا پیٹرن ہیں یہ ٹیبلز کے حساب سے یہ اچھا ہوتا ہے بہترین ہیں فوراں میں بھی یہی پیٹرن چلتا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹپس اور ٹرکس والی جو چیزیں ہیں وہ بکس کے اندر انٹر ہونی چاہیے جیسے میں نے ایک بات کہی تھی جو میں بک لکھ رہا ہوں اس کے اندر میں کیا کوشش کر رہا ہوں دیکھیں وہ کمپائلڈ ہے بک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بک میں نے خود لکھی ہے پوری اور یہ بکس میں انہوں نے خود نہیں لکھی ہوتی یہ کمپائلڈ ہوتی ہے پر ریٹل لکھا ہوا ہوتا ہے یہاں پر اس بات سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کسی اور کا کریڈٹ آپ اپنے سر لے لیتے ہیں تو یہ بات غلط ہوتی ہے اگر مورالیٹی کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا تو ان بکس کے اندر مسئلہ ہی آتا ہے کہ ان بکس کے اندر ٹپس اینڈ ٹریکس کی فقدان ہوتا ہے اس کے اندر چیزوں کو آسان بنانے کے بجائے مشکل بنا کے پورٹری کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے سوسائیٹی کے اندر یہ بڑا علمیاں ہیں کہ اگر کوئی مشکل چیز لگ رہی ہوگی مشکل بنا کے پیش اس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ جی مشکل پڑھا رہا ہے اس وجہ سے نہیں تو مشکل کا مسئلہ نہیں ہے کام کا مسئلہ ہے سمجھنے کا مسئلہ ہے تو اگر آپ ٹپس اینڈ ٹریکس کے ساتھ کوئی چیزیں کانسپٹ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں تو you should go for it اب پیاری کے لیے کون سی بک بہتر ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ بک چاہے کوئی سی بھی ہوگا ہے ان میں سے جتنی بھی میرے پاس یہ بک پڑی ہوئی ہیں آپ کے پاس کوئی بھی موجود ہے کوئی بھی آپ اس کی انڈیکس اٹھائیں انڈیکس اٹھا کے اس کو ایک دفعہ اس کو پھر گوگل کر کے اس سے ٹریکس سیکھیں میپس کے ٹریکس چیزیں سیکھنے ہی کوشش کریں دیکھیں اگر انڈیکس آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہے تو you are good to go کہ کون کون سی پارٹس کون کون سی چیزیں آپ لوگوں نے کور کرنی ہیں ان چیزوں کو کور کرنے کے بعد آپ اپنے نوٹس پریں اگر میری بک جو میں لکھ رہا ہوں لکھ رہا نہیں ہوں کمپائل کر رہا ہوں کچھ لکھ رہا ہوں تو اس کے اندر بھی میں یہی بات آپ لوگوں سے بارہا کہوں گا کہ اس بک کے اندر بھی چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری کرنے ہی کوشش کروں گا پر اس کے باوجود بھی آپ کو ان بکس کے ساتھ ساتھ گوگل کی ہیلپ لینی پڑے گی اسی وجہ سے یہ لیپ ٹاپ سامنے رکھا میں نے میک بک کہ آپ لوگوں کو احساس ہو کہ اس چیز کے بغیر یا آپ کے پاس اگر اس فیسلیٹی نہیں ہے لیپ ٹاپ کی تو مبائل تو ہوگا نا آپ کے پاس تو مبائل کے تھرو آپ چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں اگر پکٹوریل فارم میں یاد نہیں کریں گے پکٹوریل فارم میں آپ کی میموریوڈیوڈیولپ نہیں ہوں گی تو میری طرح جیسے میں نے ان بکس کا رٹا مارا اور میں بھول جائے گی اور جو جیکے ہوتی ہے انگلیش ہوتی ہے یا میتھامیٹکس ہوتی ہے وہ سالہ سال چلتی رہتی ہے اس کا پیٹرن چینج نہیں ہوتا انگلیس کیا نام کی ڈیفنیشن چینج ہو جائے گی ایس پی ایسی کے ایگزام میں ایس پی ایسی کے ایگزام میں تو یہ آپ اس چیز کو سمجھیں اور اس سمجھ بوچ کو ذہن میں رکھتے ہوگا اپنی تیاری کو مولڈ اینڈ فولڈ کریں تیاری صرف ایک دفعہ ہوتی ہے چھے مہینے کی تیاری ایک دفعہ ہوگی اور پھر جتنے بھی ایگزامس آتے رہیں گے آپ ان کو آہستہ آہستہ کورپ کرتے رہیں اور اس کے برعکس دوسرے بچے ہوتے ہیں جو ببلو فائل ہوتے ہیں جو کہ کتابیں جمع کرنے کا مجھگلہ ہوتا ہوتا ہے پڑھنا نہیں جمع کرنا تو اس سے اجتناب کریں ایک بک ہو آپ کے پاس میکزمم کوئی سے بھی میں ابھی تک دیکھیں اگر مقصد یہ ہوتا نا کہ چیزیں صرف اور صرف ہم نے مارکٹ میں ڈالنی ہے تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں پر مجھے آپ لوگوں سے بھی گلا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہی نہیں یہ کریٹیوٹی کی وہ ایک اور مجھے شیر یاد آیا کہ اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتے دل تو کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے تو اگر آپ وفا کے ساتھ سٹڈی کر رہے ہوتے اور آپ کے اندر ایک انتھاؤسزم ہوتا ایک سٹوڈنٹ کی طرح ایک جنون ہوتا تو آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے آپ چیزیں خود دھونتے جیسے ابھی میں ڈھونتا ہوں پر میرے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں تھی بٹ آئیم ہیئر تو گیو ڈائریکشن کہ آپ کس طریقے سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹڈیز آئی ہوپ یہ میسیج آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا اور ایک بک کے تھو اس کے انڈیکس کے تھو آپ لوگ پکڑ کے اپنی تیاری کے تیاری کے لیے نوٹس بنا سکتے اور ان نوٹسوں کے پر یقین رکھیں بیبلیو فائل نہ بنیے گا کتابوں کو جمع کرنے کا شوک اچھی بات ہے تو ان کو پڑھنے کا شوک ڈالیں جمع کرنے کا نہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب کر لیا ہے تو بڑی مہربانی نہیں کیا تب بھی بڑی مہربانی اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ